تو حضرت اب پھر اگلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شورت کی طلب تو سب میں ہوتی ہے لوگ ایڈمیریشن کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایڈمائر کرے تعریف کرے وہا ہوا کرے تو اس سے عام آدمی کیسے بچے یہ تو ہر ایک روس دا بورٹ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا اور یہی چیز قابل اصلاح ہے کہ طلب شورت ہر ایک کی نیچر ہے انسان کی طبیعت کا تقاضہ ہے کہ اس کی شورت نہیں تو خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو تسکین ملتی ہے اور چاہتا بھی کہ یار میں یہ کام کرو مشہور ہو جاؤں کوئی بات نہیں لیکن جب وہ شورت اس کو ملے اس شورت کو ذاتی کمال نہ سمجھے یہ ہے اس کو جب ذاتی کمال سمجھ بیٹھتا ہے تو خدای کے دعوے کو پہنچتا ہے اب فیرون اگر یہ سمجھ لیتا کہ بھی میرا کوئی ذاتی کمال نہیں کہ لوگ میری پوجہ پارٹ کر رہے ہیں یا لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں میں تو انہی جیسا تو آدمی ہوں بلکہ مجھ سے زیادہ طاقتور جاندار خوبصورت میرے عوام میں موجود ہیں تو وہ اصل میں اتنا نفس اس کا پھول جاتا ہے اس پھولے ہوئے نفس کے اندر وہ اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے اللہ یہی قرآن میں کہتے ہیں تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو اپنے آپ کو دیکھو پھر یہ چیزیں اگر ملے گی تو تمہیں نقصان نہیں دیں گی یہ بالکل ایسے جہاں ایک آدمی جیل خانے میں بیٹھا ہے اور جیل میں آپ اس کو بریانی پہنچا رہے ہیں مرغ مسلم پہنچا رہے ہیں وہ کھا تو رہا ہے لیکن اس کا دل ہی اٹکا ہے کہ یار ہوں تو میں قید وہ کھانے اسے دھوکہ نہیں کھائے گا کہ یار عیاشی چل رہی ہے بھائی مجھے مرغ مسلم مر رہے ہیں کوربہ بریانیاں نہیں وہ جیل خانے کے سلاخیں اس کا تصور اس کے دماغ میں رہے گا کہ میں ہوں تو قیدی بھائی مجھے مجھے اگر یہ سپریٹینڈر نے بریانی دے دی تو میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ میری بڑی عزت ہو رہی ہے میں تو جیل میں ہوں بس وہی بات ہے کہ اگر کسی کو شورد مل جائے تو وہ یہ تصور باندھے کہ یہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے مجھے مل گئی ورنہ میری حقیقت تو یہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی کمتا رہے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ کھائے پیے بغیر جی نہیں سکتے میں بھی کھاتا پیتا وہ کھائے پیے بغیر جی نہیں سکتا وہ بھی حکتے موکتے ہیں میں بھی حکتا موکتا ہوں تو کمال کچھ نہیں ہے تو میری ذات کا کوئی کمال نہیں یہ رب کریم کی انائت ہے کہ اس نے مجھے یہ شوردت فرما دی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو نعمت عظمہ سمجھ گئے اس کو شکر کرے گا اور لوگوں کے سامنے توازو اختیار کرے گا کبر کا شکار ہو کر راؤنت کے اندر مفتلا نہیں ہوگا اوہ بلکل عزت یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ نے تکبر کا دروازہ بند کروا دیا اس کے ذریعے سے تکبر ایسیلف ایک بہت بڑا مرض ہے انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے کسی دن رہنمائی لیں گے کہ اس سے کس طرح ڈیل کریں